اسلام علیکم دوستو آج کا لطیفہ ویکنڈ پر میہ بیوی بچوں کو لے کر آوٹنگ پر گئے ڈینر کے بعد واپسی پر صاحب نے بیگم صاحبہ سے کہا تمہیں اور بچوں کو ڈراب کر کے میں ذرا دوستوں کے ساتھ چائے پی کر آتا ہوں بیگم صاحبہ بولی دستو بج گئے ہیں اب کیا ضرورت ہے جانے کی صاحب بولی سب ابھی ہی جمع ہوئے ہیں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا بیگم صاحبہ بولی ضروری ہے کیا ہر ہفتے جانا صاحب بولی پچھلے ہفتے کہاں گیا تھا تمہارے بتیجی کا حقیقت تھا بیگم صاحبہ بولی توبہ ہے میرے مہکے کا تو آپ کو بڑا یاد رہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ میرے گھر والوں سے ملنا آپ کو بہت کھلتا ہے کیسے تانہ دیا فوراں اپنے گھر والوں کا ہوتا تو کبھی بھی نہ جتاتے صاحب بولی خدا کو مانو بیگم میں کہاں جتا رہا ہوں صرف کہہ رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے نہیں گیا تھا دوستوں میں بیگم صاحبہ بولی میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ میرے گھر والوں سے خار کھاتے ہیں ہمارے والیمے میں بھی آپ نے میرے بڑے تایا کے منجلے دامات سے ہاتھ نہیں ملائے تھا ہماری شادی کی مووی میں صاف نظر آ رہا ہے صاحب بولے اوف حد ہو گئی ہے نو سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو جب بھی لڑائی ہوتی ہے بڑے تایا کے منجلے دامات کا تانہ ضرور ملتا ہے ہزار بار کہہ چکا ہوں کہ میں نے دیکھا ہی نہیں تھا بیگم صاحبہ بولی جی جی میرے گھر والے کیوں دکھیں گے اپنے گھر والے تو فورا نظر آ جاتے ہیں ولیمے والے روز دولہ بنے اپنے بھانجے کی ناک صاف کر رہے تھے اس کی بہتی ناک نظر آ گئی میرے بڑے تایا کے منجلے دامات نظر نہیں آئے صاحب بولے بیگم اللہ کا واسطہ ہے میرے دوستوں کے ساتھ باہر جانے کا تمہارے بڑے تایا کے منجلے دامات سے کیا تعلق ہے بیگم صاحبہ بولی اچھا یہ بتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں میں جانے کیلئے اتنے مچلے کیوں جاتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں صاحب بولے بھائی ہماری اپنی باتیں ہوتی ہیں ہم مزاز دوستوں میں انسان جا کر فریش ہو جاتا ہے ہم سیاسی بحث کرتے ہیں حالات حاضرہ پر ڈسکش ہوتی ہے کچھ ہنسی مزاق چلتا ہے بیگم صاحبہ بولی تو یہ سب باتیں مجھ سے کر لیا کریں صاحب بولے تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ وزیر دفاع کون ہے بیگم صاحبہ بولی جی پتا ہے فردوس عاشق ایوان اس دن ٹی وی پر آئی تھی بڑا پیارا گلابی سوٹ پہنا تھا دوپٹے پر کروشیے کے بیل بنی تھی اس پر موٹی ٹکے تھے مجھے لگا کہ صحت کے حساب سے انہیں وزیر دفاعی ہونا چاہیے صاحب بولے اوف فردوس عاشق ایوان وزیر نہیں مشیر ہیں اور وزیر دفاع کو بارڈر پر کشتی نہیں کرنی ہوتی بیگم صاحبہ بولی اچھا تو وزیر اور مشیر میں فرق ہوتا ہے چلے چھوڑے جی یہ بتائیں کہ کیا آپ کے سارے دوست شادی شدہ ہیں صاحب بولے ہاں مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو بیگم صاحبہ بولی اس لیے کہ ان کی بیگمات ان کو منع نہیں کرتی دوستوں میں فضول وقت ضائع کرنے سے دوسرا یہ کہ میری کزن کے لیے رشتہ بھی دیکھنا ہے صاحب بولے نہیں سب شادی شدہ ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ سب اس وقت دوستوں میں وقت گزارنے کے لیے اپنی بیگمات سے اجازت طلب کر رہے ہوں گے بیگم صاحبہ بولی یہ نہیں کہ گھر جا کر آرام سے سو جائیں پھر کہتے ہیں کہ میری نیند پوری نہیں ہوتی صاحب بولے کل کون سا آفیس جانا ہے صبح دیر سے اٹھوں گا تم چلو اترو گاڑی سے بچوں کو لے کر اندر جاؤ میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا تم سو جانا اور بار بار مجھے فون اور میسج مت کرنا بیگم صاحبہ بولی جائیں آپ نے کون سے کبھی میری سنی ہے اپنی ہی چلاتے ہیں مجھے ولی میں والے دن ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ اپنی مرضی کرنے والے ہیں میں سیدھی سادھی کمگو مل گئی ہوں اس لئے آپ کو منمانی کرنے کا موقع مل گیا ہے صاحب بولے اللہ حافظ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لئے